موسیقی table of contents آپ میں سے جو یہ training لے رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی student ہے especially کسی undergraduate degree میں BBA کر رہا ہے یا BCS کر رہا ہے تو شاید table of contents سے آپ بہت زیادہ واقف ہوں گے لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے formal education university کی نہیں لی تو شاید table of contents سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا table of contents basically کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کتاب اٹھائیں تو کتاب کے start کے اندر ایک یا دو یا تین pages ہوتے ہیں جس کے اندر اس کتاب کے topics لکھے ہوتے ہیں اور topics کے آگے page number لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں table of contents تو digital marketing plan بھی چونکہ ایک کتاب کا فارم ہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی table of contents اس دیجٹل مارکٹنگ پلین کا حصہ ہوتے ہیں تو اس سیشن کے اندر میں آپ کو وہ تمام topics جو ایک دیجٹل مارکٹنگ پلین کا حصہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور بریفلی ہم دیکھیں گے کہ ان topics میں ہم نے کرنا کیا کیا ہے تو we'll start with the very first content یا very first topic on the table of content which is captivating start جس میں تین چیزیں آتی ہیں آپ کا document has to start with a wow factor wow factor سے مراد یہ ہے کہ اگر document کے اندر کوئی ایسی buzz نہیں ہے کوئی ایسی attraction نہیں ہے تو no one is going to read 30-40 pages of the digital marketing plan which you made تو captivating start کے اندر تین چیزیں آتی ہیں number one introduction to the project یعنی اس project میں یا digital marketing plan میں ہے کیا executive summary executive summary سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پورے کا پورا plan ایک page کے اوپر summarize کر کے لکھتی ہے اور یہ سب سے زیادہ readable چیز ہوتی ہے ایک document کے اندر تیسے نمبر کے اوپر آتی ہے digital landscape کہ آپ ایک خاکہ کھینچتے ہیں ایک landscape بناتے ہیں digital environment کی کہ جس جگہ کے لیے آپ وہ project بنا رہے ہیں اگر آپ وہ project لاہور سٹی کے لیے بنا رہے ہیں کسی company کے لیے تو آپ اس company کے اردگرد یا اس industry کے اردگرد یا اس شہر کے اردگرد اور customer کے اردگرد کا landscape کھینچیں گے اور ایک خاکہ بنائیں گے اور خاکہ بنا کے document کے start کے اندر present کریں گے اپنے client کو تو ہوگا کیا کہ اگر آپ نے captivating start دی ہے جو ایک wow factor کے ساتھ ہے اچھا introduction ہے اچھی executive summary اور ایک بڑا detail landscape ہے تو readability of that document will increase دوسرے نمبر پہ ہے situation analysis situation analysis کے اندر آپ basically دیکھے رہے ہوتے ہیں کہ جس جگہ کے لیے وہ plan بن رہا ہے اس جگہ کے اوپر norms کیا ہیں trends کیا ہیں آپ اس situation کا analysis کر رہے ہوتے ہیں اگر internet کی speed جو ہے وہ slow ہے اور آپ نے ایسی چیزیں propose کی اس plan کے اندر جس کے اندر internet کی speed بہت high چاہیے تو plan is not a good plan اس کی وجہ سے situation analysis بہت زیادہ ضروری ہے تیسے نمبر کے اوپر ہے customer research اس section کے اندر آپ اپنے customer کے بارے میں تمام چیزیں explain کرتے ہیں اس کو ہم آگے جا کے detail میں پڑھیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی اور میں آپ کو ایک software بھی بتاؤں گا جس کے through customer research بڑی آسان طریقے سے آپ کر سکتے ہیں competitor analysis is the next topic اس کے اندر آپ اپنے competition کے بارے میں تمام چیزیں لکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے کیا وہ websites use کر رہا ہے social media platform پہ ہے social media platform پہ کیا کرتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ competitor analysis کے اندر detail طریقے سے لکھتے ہیں پھر topic آتا ہے opportunities and threats کا یہ وہ تمام external forces ہیں کہ جو آپ کے control میں تو نہیں لیکن آپ اس میں سے opportunities بھی نکال سکتے ہیں یا آپ اس میں سے threats بھی نکال سکتے ہیں کیا آپ کو نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے پھر آتی ہیں objectives آپ objective decide کرتے ہیں specific smart objectives آگے چل کے ہم پڑھیں گے وہ آپ لکھتے ہیں پھر آپ platforms decide کرتے ہیں کہ ان objectives کو fulfill کرنے کے لیے میں کون سے platforms use کروں گا میں کیا facebook use کروں گا یا linkedin use کروں گا یا instagram use کروں گا پھر آپ target market define کرتے ہیں ان platforms کے لیے اور یہ دیکھتے ہیں کہ جن کو آپ target کرنا چاہتے ہیں اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ان platforms کے پر موجود بھی ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں آپ آپ میں align کرتے رہتے ہیں پھر آتی ہے tactics and samples tactics سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بلوک کی strategy کو use کرنا ہے لیکن blocks کے اندر آپ کروگے کیا that is called tactics exact specific steps جو آپ کریں گے اور samples آپ samples بناتے ہیں samples بارے میں ایک information یا ایک sheet جو ہے اپنے client کو دے رہے ہوتے ہیں digital marketing plan میں اور last implementation اور controlling یا monitoring آپ ایک plan بنا کر step by step اس کو دیتے ہیں اپنے client کو کہ آپ نے strategy implement کرنی ہے اور tactics implement ہوگی تو اس control کرنے mechanism کیا monitor کیسے کرنا کیسے پتہ لگے گا لکھا ہوگا executive summary next page لکھا ہوگا introduction third page لکھا ہوگا digital landscape تو ہر company کے لیے آپ نے pages fill کرنے based on the situation ان تمام information کو اپنے ذہن میں رکھئے اور آگے چل کے جو sessions بھی ہم نے سیکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو blend کچھے